سیمی گریوال کے ساتھ ان کے ٹاک شو میں باتشیت کے دوران اے آر رحمان نے یہ کھلاسہ کیا تھا کہ ان کی ماں نے ان کے لائف پارٹنر کو چڑھنے میں کافی اہم رول پلے کیا تھا رحمان نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے پاس اپنی دلہن کی تلاش کرنے کے لیے ٹائم آن انرجی رہی تھی رحمان نے یہ کہا تھا کہ مانداری سے کہوں تو میرے پاس جا کر دلہن ڈھونڈنے کا سمیں تو بالکل نہیں تھا میں یہ سبھی فلمیں اور انگیلہ ان بومبے کر رہا تھا اس لیے میں اس میں کافی زیادہ بزی تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ میرے لئے شادی کرنے کا صحیح سمیں ہے میں 27 سال کا تھا اور میں نے اپنی ماں کو بتایا میں نے کہا میرے لئے دلہن ڈھونڈو رحمان نے اپنی ماں کو اپنے لئے دلہن ڈھونڈنے کے لئے کہا تھا ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے تین شرطے بھی رکھی تھی رحمان نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دلہن خوبصورت ہو پڑھی لکھی ہو اور ساتھ یہ دیالو بھی ہو رحمان کی ماں کو یہ تینوں گڑوں سائرہ میں نظر آئیں رحمان نے رحمانہی کا قوم کے ساتھ ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کی ماں اور بہن نے ان کے چننے میں ایک صوفی مندر سائرہ بانوں سے ملوایا تھا اور رحمان نے آگے یہ بھی بتایا تھا کہ سائرہ اور میری شادی 12 مارچ 1995 ڈانی میں اسی عمارت میں ہوئی جہاں میں نے 2006 میں ایم سوڈیو کھولا تھا میری شادی کے دن میرے چہرے پر لگتار مسکان تھی اور ان تین گھنٹوں کے آنٹ میں مجھے یاد ہے کہ میرے چہرے پر ہی کافی زیادہ ماں سپیشیوں میں درد ہو رہا تھا جوڑے نے ایک ساتھ تین بچوں کی پرورش کی ان کی سب سے بڑی بیٹی ختیچہ رحمان کی شادی 2022 میں ہوئی رحمان نے فانکشن سے ایک فارملی تصویر بھی شیئر کی بتا دی کہ ایار رحمان کے پتنی سائرہ بانو گجرات کے کچھ سے ہیں ان کے پتہ ساؤدی ائر لائن اور انڈین ائر لائن میں پائلٹ تھے جہاں کر حرانی ہوگی کہ ایار رحمان کی بارے پہلے ہی سائرہ کی چھوٹی بہن میہر سے بیٹے کے رشتے کی بات سلائی تھی حالکہ بعد میں انہیں سائرہ کا سبھاو کافی پسند آیا تو انہوں نے ایار رحمان کے لیے سائرہ کو چن لیا تھا فلال اس پر اپ کی کیا کچھ رہا ہے کومنٹ کی ذریعہ میں ضرور ربیٹ کریں ایسی تمام لیٹس اپ ڈیٹ جانے کے لیے جوڑے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے نیکس سن لائف